انیس سو باون میں مہیدہ کراچی کی دیکھا دیکھی مقبوضہ ریاست جمع کشمیر کے نمائندگان نے نئی دیلی میں حکومت ہندوستان کے نمائندوں سے طویل مذاکرات کیے جن میں ریاست کے ہندوستان سے آئینی رشتہ کی متعلق اے معاملات تیہ کیے گئے اس سمجھوتے کو دیلی ایگریمنٹ کا نام دیا گیا اس عود نامہ کو شیخ محمد عبداللہ نے کشمیر اسمبلی میں پیش کر کے نمائندوں سے حمایت حاصل کی اس عود نامہ میں حکومت ہند نے یہ نکتہ نظر اپنایا کہ چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو مہیدہ علاقے ہند کے بعد اب ریاست جمع کشمیر ہند یونین کا آئینی حصہ ہے ریاست جمع کشمیر کی حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ ریاست اور ہند یونین کے مابین آئینی تعلقات کو آخری شکل دینے کا اختیار بطور خاص جمع کشمیر آئین ساز اسمبلی کو حاصل ہوگا دفاع کرنسی مواصلات، امور خارجہ کی ذمہ داری، مرکزی حکومت کے سپورد ہوگی باقی اندرونی معاملات میں ریاست با اختیار ہوگی اور نامے کے ام نکات حسب زیل ہیں ریاست جمع کشمیر کا ہر بشندہ ہندوستان کا شیری ہوگا آئینہ ہند میں ہندوستانی بشندوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ جمع کشمیر کے بشندوں کو کلی طور پر عطا نہیں کیے جائیں گے مقدمات کی سماعت کے لیے دالتے آلہ سپریم کورٹ آف انڈیا ہوگی ریاست جمع کشمیر کا اپنا علاق جھنڈا ہوگا لیکن ہند یونین کے جھنڈے کو فوقیت حاصل ہوگی ریاستی مجرموں کے لیے موت کی سزا کو التواہ میں ڈالنے یا عمر قید میں تبدیل کرنے کا اختیار صدر ہند کو حاصل ہوگا صدر ریاست کا عودہ وراث بھی نہیں ہوگا ریاست جمع کشمیر اور ہند یونین مالی معاملات بہمی تعاون سے چلائیں گے انگامی آلات میں ریاست جمع کشمیر کا برائراز کنٹرول مرکز اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے موسیقی